چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے چینل کو سہستہ سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے ناہن شہر کی آترہ کو پرارم بگرتے ہیں دو سڑکہ ترہا سے پرشم میں چنڈیگڑ کی اور سے آنے والا راجمارک ایون پور میں پاؤٹا صاحب دہرادون کی اور سے آنے والا راجمارک شہر کے درکشن میں ست دو سڑکہ ترہا سے ایک ہو کر اتر کی اور ناہن شہر کی اور پرویش کرتا ہے سندر درشاولیوں ایون ہرے بھرے واتاورن میں اوپر کی اور چڑھائی چڑھتے ہوئے سڑک سبزی ونڈی سے ہو کر ناہن شہر میں پرویش کرتی ہے ایون چکریڑا استحت بس اسٹینڈ موڑ ترہے پر پہنچتی ہے شہر کے اس مکھے ترہے سے اتر میں سڑک بس اسٹینڈ کی اور ایون پور میں سڑک ڈلی گیٹ کی اور بڑھ جاتی ہے ناہن شہر ایون شہر میں سما چکی گرام پنچ چائتوں کو جھوڑ کر ناہن شہر میں ورطمان میں لبک چونتیس ہزار کی جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہ جنسنکھیاں کے درشتی کون سے سرمار جنپد میں پانٹا صاحب کے پشچات دوسرا سب سے بڑا شہر ہے یہاں ہمچل پردیش کا آٹھمہ سب سے بڑا شہری چھتر بھی ہے سڑک پور کی اور بڑھتے ہوئے شہر کے ویست چوراہے ڈلی گیٹ پر پہنچتی ہے یہاں ویستتہ صدیہ بنی رہتی ہے یہاں ایتحاسک لٹن میموریل دوار ہستے تھے جسے اب ڈلی گیٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس دوار کا نرمان 1877 میں بھارت کے وائسرائے لارڈ لٹن کے یہاں پدھارنے پر سواغت سروپ کیا گیا تھا ڈلی گیٹ سے پشچم میں سڑک شہر کے بڑا چوک ایون چھوٹا چوک بازار میں پرویش کرتی ہے ڈلی گیٹ چوک پر ہی شہر کا چوگان میدان کا پرسر ہستے تھے یہاں وشال کائے میدان ناہن شہر میں اپنا وشیش مہتو رکھتا ہے ڈلی گیٹ سے پور کی اور جانے والی سڑک پر گردوارہ دشمے سستان صاحب کا پرسر ہستے تھے یہاں سڑک شمشیر ورشت مادمک ودلے سے ہو کر پولیس ادھیک شخص سرمور کے کاریلے ایون اپایوکت سرمور کے کاریلے سے جڑتی ہے چوکان میدان سے پور کی اور شہر کا نیا بازار ہستے تھے یہے بازار بھی شہر میں ویپاریک درشتیکوں سے وشیش مہتو رکھتا ہے اسی بازار میں ناہن کی اتہاسک پاؤنڈری ایون کالی ستھان مندر کا بھوے پرسر ہستے تھے اس بھوے مندر کا نرمان 1730 ایشوی میں کیا گیا تھا مندر پرسر میں بڑی سنکھیا میں شردھالو اکتریت ہوتے ہیں ڈلی گیٹ ایون چوگان میدان سے اتھر کی اور کچھ ہی قدموں کی دوری پر شہر کا یشونت چوک دکھائی پڑتا ہے یہ چورہہ شہر کے آدھونک شیطروں میں سمجھلت ہوتا ہے یہاں سے اتھر میں اوپر کی اور مال روڈ ایون اتھر میں نیچے کی اور شملہ سولن کی اور جانے والی سڑک پرارمب ہوتی ہے ناہن کے چکریڑا استیت بس سٹینڈ موڑ ترہا سے اتھر میں بس سٹینڈ کی اور جانے والی سڑک بھی شہر کی پرموکھ سڑکوں میں ایک ہے یہ سڑک بس سٹینڈ ایون کچھا ٹینک کی اور بڑھ جاتی ہے ناہن شہر کی استحاپنا سولہ سو اکیس ایشوی میں سرمور سامراجے کی رازدھانی کے روپ میں کی گئی تھی کہا جاتا ہے ناہر یعنی شیروں کے نام پر اس شہر کا نام ناہن پڑا یہ ہے شہر سولہ سو اکیس سے دیش کی آزادی تک سرمور سامراجے کی رازدھانی کے روپ میں استحاپت رہا سڑک آگے بڑھتے ہوئے سنت راویداز چوک پر پہنچتی ہے یہاں ناہن ڈپو روڈویز بسڈہ استیت ہے ناہن سے ڈلی چنڈیگاڑ دہرادون سمیت ہیماچل پردیش راجے کے مکھے شہروں میں آواغمن ہیتو بس سیوائیں اپلبد ہیں بسسٹینڈ کے نکٹھی جامہ مسجد کا پریسر بھی استیت ہے بسسٹینڈ سے ایک مکھے سڑک مین بازار موڑتے ہو کر کچھا ٹینک محلہ چار جان کی اور بڑھ جاتا ہے آگے بڑھتے ہوئے سڑک کینٹ روڈ تراہے سے ہو کر پور کی اور رانی تال کی اور بڑھ جاتی ہے دیش کی آزادی کے پششات تیرہ مارچ انیس سو اڑتالیس میں سرمور سامراجے کے انتیم شاشک راجہ راجندر پرکاش نے سرمور کے بھارت میں ولے کے دستاویج پر ہستاکشر کر سرمور کو بھارت ورش کا حصہ بنایا پندرہ اپریل انیس سو اڑتالیس کو سرمور جنپد کی استاپنا کی گئی ایمانی سے ہیماچل پردیش راجے میں جوڑ دیا گیا سڑک پور کی اور بڑھتے ہوئے اعتحاس ایک رانی تال سے گزرتی ہے شہر کے مدھے میں استیت سرمور کا دنوان راجہ شمشیر پرکاش نے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں اپنی دانی کی یاد میں کرائے تھا یہ سرمور اپنے اپریتما سوندریا سے نسندہ منموہت کر لیتا ہے یہاں استیت شیبالہ شہر کے سب سے پراشین مندل پر سروں میں ایک ہے سڑک رانی تال سے پور کی اور بڑھ جاتی ہے ایمان شہر کے ایک اور مکھے سرمور پکا تالاب پر جوڑتی ہے پکا تالاب ناحن شہر کے اعتحاس ایک سرووروں میں ایک ہے یہاں بھاو شیب مندر کا نرمان اٹھارہ سو پینتالیس میں راجکمار سرجن سے ہی دوارہ کرائے گیا تھا پکا تالاب کے اتر میں استیتراہے سے پششیب میں سڑک جلاچی کے سالے کی اور ایمان پور کی سڑک نگر پریشد کاریالے سے ہو کر شہر کے ویست کشتر گننو گھاٹ میں پرویش کر جاتی ہے گننو گھاٹ ویاپارک درشتی کون سے بھی شہر کے مکھے کشتروں میں ایک گنا جاتا ہے گننو گھاٹ چورہا بھی شہر کے مکھے چورہوں میں ایک ہے سڑک گننو گھاٹ چورہا سے ہو کر پور کی اور مڑ کر مال روڈ کے روپ میں جانی جاتی ہے مال روڈ شہر کے اعتحاس اکشتروں میں ایک ہے یہاں مارگ اب شہر کے آدھونک بازار کے روپ میں وکسیت ہو چکا ہے مال روڈ شہر کے یشون تچوک پر شملہ مارگ پر جڑ جاتا ہے شملہ مارگ اتر میں نیچے کی اور سولن شملہ آدھی کی اور بڑھ جاتا ہے یہاں سڑک گننو گھاٹ کے نچلے کشتر سے ہو کر سولن ایون شملہ کی اور پرستان کر جاتی ہے ناہن جیسے اعتحاسک شہر میں آنا اور اسے کیمرے میں سنجھونا ایک آنند مئی انوہب رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں ناہن پر بنائی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پری ایجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو ناہن شہر اتوہ اس کے آس پاس کے ایک شتر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دروپ ایمپار کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دروپ ورما آپ سبی سے ویدہ لیتا ہوں دھنیواد